بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حنایت کی برکت سے آج مرخہ 21 جون 2020 مرکز حال سنت جامعہ مسجد مدینہ و مدرسہ کنزل ایمان چونیا میں زلہ قصور کے معزز اور محترم علماء کا اجلاس منقض ہوا جس میں زلہ قصور کی چاروں تحصیلوں سے مرکزی علماء نے شرکت کی آج کے اجلاس میں جن باتوں پر اتفاق کیا گیا وہ اب انشاءاللہ عالمِ بعمل مجاہدِ علیہ السنت حضرت علامہ مولانا کاری صاحب علی صدیقی آپ ان چیزوں کا اعلان کریں گے اور آج کے اس اجلاس کی صدارت میرے طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی سید ابو بکر امار شاہ صاحب جو قصور سے جن کا تعلق وہ فرما رہے ہیں اب میں قبلہ کاری صاحب علی صدیقی صاحب سے کہوں گا کہ جو اتفاق کے رائے ہوا جس پر تمام زلہ قصور کے علماء نے اتفاق کیا وہ اب انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے سنائیں نحمدہو ونسلے ونسلم علی رسولِهِ الكریب اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کنزل علماء مفقرِ اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ رافضیوں اور نیم رافضیوں اور جاہل پیروں کے شر کو روکا جائے رافضی اور نیم رافضی مختلف قسم کی شرنگیزیوں سے فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں اور ملک پاکستان میں امن کی ہوا کو ختم کر رہے ہیں فرقہ وارانہ فسادات کروانا چاہتے ہیں حکومت ایسے تمام اناثر کو ان کے مضموم مقاصد سے روکے روافض کی طرف سے مسلسل اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام علیہ الردوان اور اہل بیت اطحار علیہ الردوان کی شان میں مسلسل گستاخیوں کا سلسلہ جاری اور کنزل علماء مفقرِ اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامتِ برکادم العالیہ کی کردار کشی کی کی جا رہی ہے جو کہ کسی طرح بھی قابلِ برداشت نہیں اگر ان شرنگیزیوں کو نہ روکا گیا تو پھر ہم بھی حق رکھتے ہیں کہ پاکستان کے چونکوں میں خامنائی اور سیستانی کے پتلے جلا کر احتجاج کریں کنزل علماء مفقرِ اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف جھوٹ پر مبنی ایف آئی آر کو ختم کیا جائے اور جھوٹی ایف آئی آر کٹوانے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اور ان پر شرعی حد اسی کونوں کی نافذ کی جائے کنزل علماء مفقرِ اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف کشمیر اسمبلی میں اور سل اسمبلی میں پاس ہونے والی بلا جواز قرار دادیں فوراً حضف کی جائیں اور ناصر شاہ سمیت جتنے عراقین نے ام الانبیاء کا لفظ اشتماع کیا اور اس پہ دستخط کیے یا قرار داد کی حمایت کی وہ توبہ کریں تجدید ایمان اور تجدید نکاح کریں جتنے لوگوں نے اپنی طرف سے سیدہ فاطمہ تنظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خطاکار یا غیر صدیقہ کا لفظ استعمال کیا ان تمام کے خلاف قانونی کاروائی کی جائیں اختتام پر پیر طریقت رہبر شریعت مفتی سید ابو بکر عمار شاہ صاحب انشاءاللہ العزیز وہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ رسالت ہم عظمتِ رسول کے ہم عظمتِ رسول کے ہم چادرِ بطول کے ہم چادرِ بطول کے جلالی صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ جلالی صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ سنی نظریات کو روافز کے شر سے بچاؤ ہم تمہارے ساتھ سنی نظریات کو روافز کے شر سے بچاؤ ہم تمہارے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین اللہ تعالیٰ کا کروڑھا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقائدِ علی سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دین کی جو صحیح ترجمانی ہے وہ کرنے والا قائد عطا فرمایا ہے ایک ایسا موڑ کے جہاں پر بعض رافضی اور کچھ ناسمجھ لوگ ان کے بہکاوے میں آ کر قائدِ مطرم کے بارے میں نازیبہ الفاظ اور مختلف قسم کے حد کنڈے استعمال کر رہے ہیں کسی طرح سے ان کو دبایا جائے لیکن حق نہ کبھی دبا ہے نہ دب سکتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی جس انداز میں وضاحت کی قائدِ مطرم نے اور اس کا مفہوم مانا وہ اسلاف کی کتابوں سے بیان کیا اور پھر یہ بھی آپ نے سب کے سامنے واضح کیا کہ ہم یہ روافض کے مقابلہ میں ان کی دلیل کا رد کرتے ہوئے جہاں پیر میرے علی شاہ صاحب نے لفظ بولا وہاں پر بولتے ہیں لیکن آئندہ ہم اس کو بھی استعمال نہیں کریں گے اس کے باوجود دل میں بغض اور انعاد اور حسد کی وجہ سے کچھ لوگ جان بوجھ کر ان پر اس طرح کے حملے کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس موقع پر ہم اپنے ان سے بدلے لے لیں لیکن اللہ تعالی جس کو محفوظ رکھتا ہے اس کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تو انشاءاللہ تعالی یہ جتنے بھی شارنگیز ہیں ان کی شارنگیز یہاں ختم ہوں گی جتنے احباب آئے ہیں علماء کرام دور و نزدیک سے سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں خاص طور پر ہمارے اس جلاس کے اندر شہر قصور سے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الرسول صاحب تشریف لائے ہیں اور حضرت علامہ مولانا محمد عالم نقشبندی صاحب حضرت مولانا کاری محمد ریاض سیالوی صاحب اس کے علاوہ پتوکی سے حضرت مولانا محمد زہیب جلالی صاحب اور چونیا سے جہاں پہ یہ ہمارا جلاس ہو رہا ہے حضرت علامہ مولانا محمد عرفان نقشبندی صاحب جو محتمیم ہے اس جامعہ کن سلیمان کے قوٹ رادا کشن سے حضرت علامہ مفتی حافظ محمد مقصود یوسفی صاحب ان کے ساتھ قوٹ رادا کشن سے حافظ محمد ویع صاحب حافظ محمد حسنین جلالی صاحب حافظ محمد کمر ریاض صاحب حافظ عسامہ جلالی صاحب حافظ ظاہر جلالی صاحب اور مفتی محمد عثمان حسن جلالی صاحب یہ قوٹ رادا کشن سے تشریف لائے رنالا خورد زلہ اکارا سے جناب مولانا محمد عمران اتاری صاحب عبدالشکور فریدی صاحب یہ جمبر خورد تحصیل پتوں کی زلہ قصور سے ہیں اور محمد امتیاز قادری صاحب یہ بھی جمبر خورد سے ہیں اس کے علاوہ مفتی محمد احمد رضا قصوری صاحب پتوں کی سے مولانا غلام شبیر صاحب یہ بھی پتوں کی سے ہیں مفتی اجاز فیضی صاحب آستانہ علیہ حمدہ شریف چھانگا منگا سے تشریف لائے ہیں اس کے علاوہ چونیا شہر سے حضرت علامہ قاری محمد احمد نوری صاحب علامہ قاری محمد حسین نوری صاحب علامہ قاری محمد عبداللہ قادری صاحب مولانا قاری محمد شعب صاحب جناب قاری محمد سخاوت رزوی صاحب تو بے شمار اس کے علاوہ علامات تشریف لائے ہیں سب کے نام لینا اس وقت ممکن نہیں ہے ٹائم کی کمی کے پیش نظر تو چند نام آپ کے سامنے علماء کرام کے لیے تو یہ تقریباً تمام تحصیلوں سے علماء کرام یہاں پر تشریف لائے ہیں اور جتنی بھی باتیں آپ نے سنی ان سب کی تائید ان علماء کرام نے کی اور اس مشن میں کہ ہم اہل سنت کے عطائد کی حفاظت کریں گے اور جو بھی اس میں رکھنا ڈالنا چاہے گا ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اس مشن میں اس مشن میں سارے قصور کے علماء تمام تحصیلوں کے وہ حضرت قبلہ کنزل علماء ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ ہیں اور جو شرنگیزیاں کرنے والے ہیں وہ جہاں تک جائیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ان کا مقابلہ کریں گے